کوفہ میں ایک دو شیزہ جو حاملہ ہو گئی اس کے والدین کیسے پریشان ہوئے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں عراق کے شہر کوفہ کا یہ واقعہ حضرت علی قرم اللہ وجہ القریم کے دور کا ہے اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دو شیزہ تھی اس کا پیٹ دن بہ دن بڑھتا گیا اور وہ ایک حاملہ عورت بن گئی اس کے والدین بڑے پریشان تھے نہ تو کسی کو بتا سکتے تھے اور نہ چھپا سکتے تھے لوگوں کی زبان باندھ کرنا ان کے لیے مشکل تھا مرتے کیا نہ کرتے لیکن انہیں اپنی بیٹی کی پاک دامنی پر بھی پورا یقین تھا وہ تو اس حد تک تانگ آ گیا کہ وہ اسے مار دینا چاہتے تھے کسی نے انہیں بتایا کہ وہ یہ بات حضرت علی قرم اللہ وجہ القریم سے بیان کریں والدین نے ایسا ہی کیا واقعہ سننے کے بعد آپ نے کہا اس لڑکی کو لے آئیں ایک دایا کائی والا پانی کی ایک مشک اور ٹاب لے آئیں اور کوفے میں اعلان کروائیں کسی نے اس واقعہ کی حقیقت دیکھنی ہے تو مسجد کوفہ میں تشریف لے آئے اعلان کی دیر تھی مسجد لوگوں سے بھر گئی اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ حضرت علی قرم اللہ وجہ القریم نے پردے کا اتمام کیا دایا سے کہا کہ کائی والا پانی کائی والے پانی کو ٹاب میں ڈال کر لڑکی کو اس ٹاب پر بٹھا دیں دایا نے ایسا ہی کیا پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا سا کیڑا اس لڑکی کے پیٹ سے نکل کر پانی میں آ گیا سب دیکھ کر حیران رہ گئے جس کی وہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے سب لوگ خوش ہو گئے لڑکی اور اس کے والدین خوشی سے حسنین کریمین کو دعائیں دیتے ہوئے جا رہے تھے کہ ان کے بابا نے کیسے انہیں رسوائی سے بچایا آپ حضرات کو اگر یہ واقعہ سچا واقعہ پسند آیا ہے تو مزید ایسی واقعات کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں